بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں المیزان انویسمنٹ یعنی میزان بنک کے ایکوٹی فنڈز میں میزان اسلامک فنڈ پلان کو لے کر اس فنڈ کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے اوبجیکٹیوز کی بات کریں گے انویسمنٹ سٹیڈیجی کی بات کریں گے اس کے بینیفٹس کی بات کریں گے کیوں آپ کو یہ فنڈ لینا چاہیے اس کے فنڈ فیکٹس کی بات کروں گا اور اس کے ساتھ جڑا جو ان کا بروشر ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے آپ یہ ایکاؤنٹ آن لائن طریقے سے گھر بیٹھے اوپن کروا سکتے ہیں یا موبائل ایپ کے تھو اور لاسٹ میں آپ کو کیلیکلیشن کر کے دینے والا ہوں کہ کیسے آپ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر یا روزانہ منافع کے حساب کے ساتھ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے میرے چینل حسن بلال چودری کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تو بات کریں گے میزان اسلامی فنڈ کو لے کر اس کے اوبجیکٹیوز کچھ اس طرح ہے کہ میزان اسلامی فنڈ's objective is to maximize total investor return by investing in sharia compliant equities focusing on both capital gains and dividend income اس کے objective یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لگائیوں سرمایہ کاری پر investors کو یعنی کہ آپ کو بھرپور منافع دیا جائے وہ بھی شریعہ compliant equities جس میں capital gains اور dividend income کے اوپر focus رکھے گا bank یعنی کہ maximize profit کر کے آپ کو return کیا جائے اس کی strategy کچھ اس طرح ہے کہ shell invest at least 70% of its net asset during the year based on quarterly average investment calculated on daily basis یہاں پر جو آپ سرمایہ کاری کریں گے اس کا 70% حصہ bank لگائے گا net assets کے اوپر net assets کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا جب چاہیں آپ کو واپس کر سکیں گے اور یہاں پر آپ کے جو profit ہے based on quarterly average یعنی کہ تین مہینے کے دوران آپ نے کتنا balance یہاں پر رکھا اور اس کا جو منافع ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر calculate ہوگا in listed equities securities the remaining net assets of the fund shall be invested 70% آپ کا لگ گیا ہے net assets کے اوپر اور جو 30% رہ جائے گا وہ bank لگائے گا invest in cash and near cash instrument which include cash in bank accounts excluding TDRs and شریع compliant government securities not exceeding 90 days maturity یا پھر ایسی شریع compliant government securities کے اوپر جن کی جو تکمیل کی مدد ہے وہ 90 دنوں سے زیادہ نہ ہو تو یہ strategy بنانے کا bank کا مقصد یہ ہے کہ profit کو maximize کر دیا جائے liquid shape میں assets کو رکھا جائے یعنی کہ آپ کے cash کو اور اس کے ساتھ ساتھ bank اس ان پیسوں کو اپنے cash in account bank کے اندر بھی لگائے گا اس کے اگر ہم فائدوں کی بات کریں risk diversification by investing in a portfolio of stocks across different industry sector risk کو diversify کیا جائے گا یعنی کہ مختلف جگہوں پر put کیا جائے گا اور portfolio of stocks across different industry sectors مختلف شعبائے جو industries ہیں اس کے اندر investment کر دی جائے گی no lock in period withdraw investment at any point without any penalty یہ سب سے بڑا فائدہ banks دے رہے ہیں کہ آپ کی لگائی سرمایہ کاری کو without any penalty آپ withdraw کر سکے تاکہ آپ کو tax وغیرہ اس میں bear نہ کرنے پڑے یا پھر آپ کو deduction وغیرہ فیس نہ کرنی پڑے professional management of your savings by experienced fund manager with a proven track record آپ کی جو سرمایہ کاری ہے وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں professional managers جو کہ ایک track record ہے میزان المزان investment کا پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی نیٹورک ہے یہ under the supervision of reputable sharia complaint advisor ہے جو کہ ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب ہے اچھا اس fund کو کیوں چوز کرنا چاہیے choose this fund if you are seeking اگر آپ تلاش میں ہیں long term wealth creation solution اگر آپ لمبے عرصے تک ایک کسی fund کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں banks کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو calculation کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر 10 سال 15 سال 20 سال تک کی بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہاں پر کتنا بڑا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے capital appreciation by investing in sharia complaint equity securities high risk and return potential ہے اس کے بعد professional fund manager to take care of your savings آپ کے جو سمایہ ہے اس کی take care یعنی کی اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے fund facts کچھ اس طرح ہیں جناب یہ open ended fund ہے اور fund category equity میں آتا ہے یہ launch date اس کی آرٹھ اگرس 2003 کو ہی تھی اس وقت اس fund کا size 31 جنوری 2023 میں چوبیس میں سوری انیس اشاریہ ایٹی نائن بلین کے قریب ہے کی ایم ون تھرٹی اس کا جو benchmark ہے یعنی کہ اس میں مختلف companies کا shares include ہوتے ہیں اور جب وہ benchmark complete ہوتا تو آپ کو profit دی دیا جاتا ہے unity type air b&c ہے management fees وغیرہ ایم ون category اس کے ساتھ ہے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا جانوے اس کے brochure کی اگر میں بات کروں اور یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں موبائل application کے تھو آپ اپنے fund کی checking کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو profit لگ رہا ہے اس کے علاوہ میزان funds online آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اور کون کون سے funds available ہیں اس اپ کے تھو tele transaction facility کی option موجود ہے اس کے علاوہ online transactions internet banking services آپ کو یہ provide کی جائیں گی online account opening کی سہولت ہے account balance detail آپ کسی بھی وقت چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ digital payment services کی بھی option موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتا دوں گا smart tool of accumulating wealth over the long term یہاں پر ساری سہولے آتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہے اس کا objective شیئر کر چکا ہوں اور یہ مکمل تفصیلات آپ کو دے چکا ہوں اگر آپ تلاش میں ہیں long term collaboration کی capital appreciation کی تو یہ fund آپ کے لئے بہترین ہے اچھا اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ دکھاتا ہوں کہ اس کو open کروانے کے digital طریقے کون سے ہیں اگر آپ ان کی ویب سیٹی ویزٹ کریں تو وہاں پر digital طریقے سے تین options دی گئی ہیں سہولت سرمایہ کاری کے تحت open کروا سکتے ہیں سہولت سرمایہ کاری کے تحت آپ یہاں پر دس لاکھ تک کی سرمایہ کاری بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ digital account opening کے لئے آپ ان کی تمہاری یہاں پر اگر آپ click کریں گے یہاں پر میں آپ کوئی تفہہ click کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ سہولت سرمایہ کاری کے تحت آتے ہیں تو آپ کو کون کونسی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر لگانی پڑیں گی ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ digital account opening کے تھوک کروا سکتے ہیں لیکن یہاں پر یاد رکھے گا کہ آپ کو بینک کو تمام تفصیلات فرام کرنی پڑیں گی جو بینک دیمانڈ کرے گا کہ آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے آپ کی source of income کیا ہے اس کے علاوہ دیگر تفصیلات میں بھی آپ کو بائیومیٹری کے لئے بینک بھی وزٹ کرنا پڑے لیکن سہولت سرمایہ کاری کے تحت آپ کو وزٹ نہیں کرنا پڑے گا یہ بہا آسانی open ہو جائے گا یہ account open کروانے کا طریقہ ان کے mobile app کے تھوک بھی آپ کر سکتے ہیں mobile app ان کی google place store کے اوپر موجود ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ quarterly یہاں پر ایک لاکھ invest کرتے ہیں پھر آپ کو کتنا profit ملے گا پورے سال کا کتنا ملے گا tax کی deduction کتنی ہوگی اور ساتھ میں آپ کو long term collaboration کے اوپر بتا دوتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر لمبے عرصے تک یہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا profit یہاں پر ملے گا آپ نے میرے چینل حسن بلال چودری کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے یہاں پر invest کرتے ہیں یہاں پر تقریباً آپ کو profit دے رہا ہے 23 شریعہ 5 فیصل کے حساب سے ایک لاکھ پر 23,500 روپے کا profit آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے یہاں پر میں multiply کرتا ہوں 23.5 تقسیم کرتا ہوں 100 کے اوپر اور یہ آپ کے پاس آگیا 23,500 روپے یہ پورے سال کا profit اور یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ high risk کا جو ہے وہ fund ہے اور یہاں پر profit کی رینج 25,000 کے قریب بھی گئی ہے یہ میں وہ آپ کو profit بتا رہا ہوں ابھی جو کہ recently چل رہا ہے جو پچھلے مینے لوگوں نے earn کیا ہے اچھا اس کو اگر میں تقسیم کرتا ہوں چار کے اوپر تو quarterly یہاں پر جو profit ہے وہ 5,875 روپے ہوگا اچھا quarterly میں یہ ہے کہ آپ نے maintain رکھنا ہوتا ہے اگر suppose کر لیں آپ نے 10,000,000 روپے سے account open کروایا ہے تو bank دیکھے گا کہ پچھلے 3 مہینوں میں کتنا profit رہا کتنے پیسے نکلوائے ہیں کتنے پیسے add ہوئے ہیں اور جو average بنے گئے اس کے اوپر آپ کو profit bank calculate کر کے دے گئے 5,875 روپے آپ کو یہاں پر profit مل گئے quarterly 3 مہینوں کے بعد 1,000,000 کے اوپر اور multiply کر دیتا ہوں 4 کے ساتھ تو بھئی 23,500 روپے پورے سال کا profit ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 23,500 کے اوپر tax کی deduction کتنی ہے multiply کر دیتا ہوں 15 کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہوں 100 کے اوپر تو بھئی tax کی deduction اس میں 3525 روپے ہے 23,500 میں سے ہم نکال دیں گے 3525 روپے تو آپ کے پاس جو profit ہے وہ بچے گا 19,975 روپے تقسیم کر دیتا ہوں 4 کے اوپر تو یہ آپ کو بس آجے گا 4,900 تقریباً 5,000 روپے کا منافع آپ کو پھر بھی بینک یہاں پر دے رہا ہے اچھا اب long term collaboration کے اوپر آ جاتے ہیں بھئی اگر آپ لمبے عرصے کی یہاں پر سمایہ کری چاہتے ہیں how did you invest کتنا سرمایہ لگا سکتے ہیں آپ ہر quarterly base پر اگر آپ یہاں پر investment کرتے ہیں یعنی کہ ہر 5 مہینے کے بعد آپ suppose کر لیں ہم کہتے ہیں کہ 4,000 پر ہم invest کرنا چاہتے ہیں ہر 3 مہینے کے اندر اور کتنے سالوں کے لیے long term collaboration کے اوپر میں چاہتا ہوں 10 سالوں کے لیے یہاں پر ہماری جو profit رنجر وہ ہم نے لے لی quarterly کے اوپر میں click کرتا ہوں اور calculate کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے 10 سالوں کے اندر اگر ہر 3 مہینے کے بعد 4,000 کی سرمایہ کری کرتے ہیں جو کہ 1,63,630 روپے بنتی ہے اور آپ کو واپسی return دے جا رہا ہے 6,79,807 روپے یہ profit آپ کا بن رہا ہے اور یہ quarterly base اگر یہاں پر آپ slightly improve کر دیتے ہیں یعنی کہ 10,000 investment روپے کر دیتا ہوں اب چل رہی ہے اور یہ مزید بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی investment یہاں پر بھربوط طریقے سے جاری ہے اور یہاں پر ایک اور بھی چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہاں پر یہ جو equity fund ہے بہت بڑا portfolio ہے بینک 19,89 تقریبا 20 billion کا portfolio جو کے المزان investment کے جتنے بھی fund ہیں ان میں اس لکھے گا اللہ حافظ